اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بی کومی شیرین کیسے ہیں بیٹا آپ سب لوگ چلیں بیٹا شروع کرتے ہیں دوبارہ سے بیٹا کنچینیو کرتے ہیں ہم ڈسکس کر رہے تھے جو ہم نے لاس ٹیم ڈسکس کیا کوفیشن ریلیٹیو میجرمنٹو ڈسپرجن یعنی کوفیشنٹ کا ٹاپک تمام ٹاپکس کو ہم بائی کوفیشنٹ ڈسکس کر رہے ہیں ٹھیک ہے بیٹا سب سے پہلے ہم نے مسئلہ چلیں گے اور اس میں ہم ڈسکس کریں گے اللیٹیو مجiblئمنٹ اس expression کے اندر جو ہم پہلے بھی discuss کر چکے ہیں کیا کہ کر چکے ہیں بیٹا دیکھو coefficient of range کر چکے ہیں coefficient of quotient deviation کر چکے ہیں ہم لوگ discuss اچھا جی اس ہی کے اندر مزید آکے چلتا ہوں ہمیں coefficient of deviation coefficient of mean deviation دو ہوتے ہیں بیٹا ایک mean ہوتے ہیں اور ایک median ہوتا ہے گا coefficient of mean deviation for mean اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں اس کا فارمولا ہے coefficient of mean deviation for mean mean deviation for mean divided by mean multiply by hundred چاہے ہمارا group data یا انگر بیٹا یعنی frequency without frequency فارمولا یہ fix رہے گا ٹھیک ہے پہلے میں mean نکال لیں پھر mean division for mean نکال لیں گے ٹھیک ہے پیٹا اسی طرح اس کا median سے بھی نکلتا ہے coefficient of mean division for median اگر ہم غور کریں دونوں فارمولا سیم ہیں mean division for mean یا mean division for median اس کو ہم ڈیوائیڈ مین کرتے ہیں پیٹا اس کو ڈیوائیڈ پہ median کرتے ہیں multiply by hundred یہ ہے ہمارا topic جس کو ملے discuss کرنا ہے اس کو discuss کرنے کے لیے ہم question لیں گے جو کہ اس کو discuss کیا جائے گا جس میں discuss کریں گے کہ coefficient of mean deviation for mean ungroup method سے اور group method سے کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے پیٹا challenge continue کرتا ہوں میں سب سے پہلے میں لیتا ہوں کے پاس coefficient of mean deviation for mean ungroup method سے question دیکھے گا پیٹا coefficient of mean deviation about mean ungroup ہے یہ ungroup data question ہے جو ہم discuss کر رہے ہیں find the coefficient of mean deviation number one about mean about median ہم discuss کریں گے numbers given 11 12 14 17 19 21 27 28 30 ان numbers کو order میں لینا ضروری ہے اگر آپ غور کریں میں mean اور median دونوں کے لئے solve کروں گا دونوں کو manage کے اندر order کے اندر manage کیا ہے ٹھیک ہے پیٹا اب ہم اس کو solve کریں گے یہ رکھے گے order میں سارے number ہمیں کیا کرنا ہے mean نکالنا ہے اور median calculate کرنا ہے mean اور median دونوں کو calculate کرنے کے لیے ان numbers کو میں نے vertically لکھا ٹھیک ہے mean کے لیے میں ان تمام number کو sum کرتا ہوں میرے پاس numbers جو given mean ہے وہ number کا sum آتا ہے 179 ہم meal calculate کریں گے پہلے mean sum of x آگے میرے پاس 179 total number count کر لیں ان کو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 total number ہوگا 9 یعنی کہ 179 کو میں divide کر دیتا ہوں 9 سے x bar is equal to mean کا result آجائے گا میں نے calculator لیا 179 divided by 9 بیٹا میرا result بن رہا ہے 19.88 میرا mean کا result آیا 19.88 اب میں نے mean تو معلوم کر لیا اب مجھے آگے لے کر چلنا ہے کیا کرنا ہے x میں سے minus کرنا ہے mean کو mean کی value میرے پاس آگے 19.88 پہلا number میں لوں گا بیٹا 11 minus 19.88 اس کا result 12 minus 19.88 اسی طریقے سے 14 minus 19.88 بلکل سیم اسی طریقے سے 17 minus 19.88 ہم سب میں سے minus کرنا ہے 19.88 کو ٹھیک ہے پیٹا 21 minus 19.88 پھر 27 minus 19.88 then 28 میں سے بھی minus کروں گا 19.2888 ٹھیک ہے 30 میں سے بھی minus کریں گے 19.88 اب جو ان کے results ہوں گے ان results کو مجھا لکھیں گے اور پھر ان کا sum کریں گے clear بٹا یہ ہمارے پاس ان کا total آئے گا یہاں پر ٹھیک ہے جی calculator ہم لے لیتے ہیں اور very fast ہم کوشش کریں گے 11 میں سے minus کیا میں نے 19.88 میرا result یقیناً minus میں آگا لیکن کیونکہ mod bracket ہے یہ بات آپ کو معلوم ہوگی ہم اسے plus میں ہی لکھیں گے پہلا result ہمارے پاس آگے 8.88 clear بٹا یہ بات ہم اس کو positive بھی بھی رکھیں گے پھر ہم minus کریں گے 12 میں سے minus کریں 19.88 کو then we get minus کا 7.88 ہم plus کر لیں گے کیونکہ mod bracket میں condition ہے پھر بیٹا میرے پاس ہے 14 minus 19.88 then میرے پاس result آیا 5.88 میں نے لکھا جی 5.88 اسی طریقے سے 17 میں سے minus کریں گے 19.88 okay میرے پاس result آیا بیٹا 2.88 ٹھیک ہے بیٹا میرا خیال ہے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہو گیا آپ کو اگلا میرے پاس آئے 19 میں سے minus کریں گے 19.88 کو then we get 0.88 okay اس کو بھی میں positive بھی رکھوں گا کیونکہ mass کا rule ہے نا mod bracket کے انتر تمام value کو positive رکھتے ہیں گے اچھا next value 21 میں سے minus کروں گا 19.88 کو میرے پاس آگیا 1.12 ٹھیک ہے بیٹا اسی طریقے سے ہم آگے چلیں گے 27 اس میں سے minus کریں گے 19.88 کو اور میرے پاس جو result آ رہا ہے وہ 7.12 پھر مسید آگے لیتا ہوں میں 28 میں سے minus کیا 19.88 then we get 8.12 اسی طریقے سے ہم اگلی condition لے رہے ہیں بیٹا 30 اس میں سے minus کریں گے 19.88 کو اور اب میرے پاس result آگیا 10.12 مجھے ان تمام value کو plus کرنا ہے گا تو بہر حال میں تو plus کرتا ہوں 8.88 plus کیا 7.88 پھر plus کیا 5.88 then پھر اس کے بعد 2.88 اس کے بعد ہمارے پاس 0.88 پھر ہمارے پاس بیٹا 1.12 پھر ہمارے پاس 7.12 then اس کے بعد 8.12 اس کے بعد بیٹا 10.12 ان تمام value کو میں نے total کیا تو یہ میرے پاس آگیا 52.88 یہ میں نے سم معلوم کیا اب میں بات کے لیے کرتا ہوں یہاں پہ mean deviation کے فارمولی کی mean deviation کا دیکھیں میں مہیں پہ لکھوں گا mean deviation for mean formula یقین ہے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں submission mod bracket x minus mean divided by n یہی فارمولا تھا ہمارے پاس جو ہم نے پیچھے ڈسکس کیا تھا بیٹا اسی condition کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں mean deviation for mean اوکے اب میرے پاس سم کتنا ہے بیٹا 52.88 میں divide کروں گا number سے number ہے میرے پاس 9 میرے پاس یہاں پہ sum ہے میں divided by اس کو 9 کر دیتا ہوں تو میرے پاس آگیا 5.87 5.87 یہ معلوم کیا بیٹا میں نے mean deviation for mean ٹھیک ہے بیٹا ابھی بھی ہم جانے ہی stop کریں گے کیونکہ ہمیں آگے جانا ہے اس کے اندر مزید condition ہے coefficient of mean deviation for mean اچھا جی فارمولا کیا ہے mean deviation for mean اس کو ہم divide کریں گے mean سے اور multiply کر دیں گے اس کو بیٹا 100 سے تاکہ اس کی percentage کو معلوم کر سکیں میرے پاس mean deviation for mean کا result آیا 5.87 divided by mean کا answer ہے 19.88 میں اس کو multiply by 100 کروں گا تاکہ مجھے معلوم ہو جائے coefficient of mean deviation for mean بیٹا ٹھیک ہے چلے جی ہم calculator سے ہی کر لیتے ہیں میرے پاس 5.88 ہے اس کو multiply by کر رہا ہوں 100 سے اور then میں نے اس کو پھر divide کرنا ہے 19.88 تو میرے پاس result آیا بیٹا 29.55 29.55% یہ معلوم ہو گیا coefficient of mean deviation for mean ٹھیک ہے بیٹا ungroup simple method سے اسی طریقے سے ہم mean deviation for median بھی ساتھ میں ہی لے رہے ہیں فورا بیٹا اس کے لئے ہم سب سے پہلے median calculate کریں گے median calculate کرنے کے لئے ہمارے پار number ہے ہمارے پار total value n number ہے 9 ہم median معلوم کریں گے بیٹا اس کا median کے فارمولے میں رکھیں گے n میرے پاس آیا 9 plus 1 upon 2 th میں اس کے term value نکال رہا ہوں دونوں کو plus کیا تو میرے پاس 10 upon 2 th جب میں اس کو solve کرتا ہوں بیٹا میرے پاس آتا ہے 5th value ٹھیک ہے بیٹا جو value 5th number پر ہے وہ آپ کا median ہے count کرتے ہیں 1 2 3 4 5 5th value 19 تو median cancer ہو گیا میرے پاس 19 ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے median کے جس طرح mean کیا تھا 11 میں سے minus کریں گے 19 12 میں سے minus کریں گے 19 کو 14 minus 19 17 minus 19 19 19 minus 19 21 minus 19 27 minus 19 اور 28 minus 19 then 30 minus 19 ان values کو ہم کریں گے 19 میں سے 11 کو minus کریں very simple کہ ہم نے لکھا 19 minus 11 then we get 8 ٹھیک ہے بیٹا پھر میرے پاس بیٹا ہے یہ آپ کے پاس آگیا result اب ڈائریک بھی کر سکتے ہیں 19 میں سے minus کیا آپ نے 12 کو تو ہمارے پاس آگیا 7 پھر 19 میں سے minus کر دیجئے 14 کو ہمارے پاس result آگیا 5 اب ہم کریں گے 19 minus 17 اچھا result should be positive ہوگا کیونکہ ہمارے پاس تمام value یہ ایک answer positive ہوتا ہے 21 minus 19 کے سب 2 آگیا ہمارے پاس 27 minus 19 then we get 8 پلس کا پھر میرے پاس بیٹا 28 minus 19 میں نے معلوم کر لیے اس کا result آگیا 9 then میرے پاس 30 minus 19 then we get 11 اب میں سب کو پلس کروں گا سب سے پہلے 11 11 نیچے سے لے تو 9 plus 8 پھر میں نے اسے پلس کیا 2 کو پھر میں اسے پلس کرتا ہوں next number 0 ہے لیکن پھر میں نے z2 کو پلس کر دیا پھر میں نے اس میں پلس کیا 5 کو پھر پلس کیا 7 کو پھر میں نے پلس کیا 8 کو اور then میرے پاس result بنا 52 ٹھیک ہے پیٹا آگے دیکھتے ہیں اب ہم معلوم کیا کر رہے ہیں سب سے پہلے معلوم کریں گے mean deviation for median اس کا formula ہے summation mod bracket x minus median divided by n ٹھیک ہے اچھا جی میرے پاس total answer 19 19 کو میں ڈیوائٹ کس سے کر رہا ہوں 52 sorry بیٹا total result 52 52 اس کو میں ڈیوائٹ کس سے کر رہا ہوں sum 52 ہے نا 52 کو میں ڈیوائٹ کروں گا median سے total number n سے n کتنے پر 9 میں معلوم کر رہا ہوں mean deviation for median ٹھیک ہے mean deviation for median کے لیے میرے پاس total ہے بیٹا 52 52 میں نے لیا جی 52 اس کو میں ڈیوائٹ کر دوں گا 9 سے تو میرے پاس mean deviation for 5.77 5.77 یہ معلوم ہوگا mean deviation for median لیکن مجھے بھی آگے اور جانے وہاں میرا coefficient of mean deviation for median کے لیے اچھا جی کیا ہے جی mean deviation for median divided by median multiple by 100 اچھا جی اب ہم کیا کرتے ہیں اس میں value کو رکھ دیتے ہیں ہمارے پاس آیا 5.77 اس کو ڈیوائٹ کریں گے median سے median کا انصار ہے ہم آپاں 19 اس کو کریں گے multiple by 100 تو یہ معلوم ہوگا بیٹا coefficient of mean deviation for median اور اس کو ہم کہیں گے یہ ungroup method سے معلوم ہوگا دیکھیں بیٹا 5.77 میں اس کو multiply بے میں نے کہا 100 سے اور بیٹا اس کو میں ڈیوائٹ کر دوں گا 19 سے کیونکہ median کا انصار 19 ہے تو میرے پاس result بنا ہے اس کا 30.36% یہ معلوم ہوگی آپ کو coefficient of mean deviation for median by ungroup method اوکے بیٹا اب اسی طریقے سے اسی topic ہم آگے لے کر چلتے ہیں مزید آگے لے جانے کے لئے ہم discuss کریں گے coefficient of mean deviation for median by group method group method کے لئے دیکھیں بیٹا میں نے پھر question لکھا میں کوشش کر رہا ہوں کہ اسی lecture میں آپ کو پورا lecture completely دیکھیں بیٹا coefficient of mean deviation for median group methods اس کے لئے میں class boundary frequency given ہوگی mid number نکالیں گے mid number نکالیں گے میں آپ کو بتا دوں 26 میں plus کریں گے 22 جو answer آئے گا اس کو ہم divided by 2 کر دیتے ہیں ٹھیک ہے پہلا mid number آگے ہمارے پر 24 ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس آئے گا 28 اس کے بعد mid number آئے گا 32 پھر mid number آئے گا 36 پھر mid number میرے پاس آ رہے بیٹا 40 اس کے بعد mid number آئے گا 44 پھر mid number آئے گا 48 38 یہ mid numbers میں نے معلوم کر لیے اب میں نے دونوں کو multiply کرنا ہے frequency of mid number کو پہلا number لیا 24 multiply by 3 کریں گے تاکہ mean نکال سکیں ہمارے پاس 72 میں یہی نکال کے آپ کو دکھاتے رہا ہوں بیٹا پھر میرے پاس next condition ہے میں 6 کو multiply کر رہا ہوں 28 سے then with result 168 اس کے بعد بیٹا ہم نے لیا 32 multiply by 7 کیا ہمارے پر result آگیا 224 36 multiply by 10 360 and then 400 اب آگے لیتے ہیں 44 multiply by 8 ہمارا result بنا 352 اچھا جی پھر ہمارے پاس 48 multiply by 6 کیا then we get 288 ٹھیک ہے پیٹا یہ ہمارے پاس FX آگیا اب FX کا ہم sum بھی کر لیتے ہیں FX سے sum کرنے کے لیے پہلے ہم لیں 72 اس میں plus کریں گے 168 پھر ہم اس میں plus کریں گے 224 then plus کریں گے 360 اسی میں plus کیا ہم نے 400 اسی میں plus کریں گے 352 then plus کیا ہم نے 288 then our result 1864 1864 میں directly mean کے اوپر لے کر آتا ہوں بیٹا mean کے لیے ہم formula میں لکھیں گے 1864 divided by total frequency 50 اس کو میں 50 سے divide کروں گا تو then میرے پاس group method سے mean معلوم ہوگا میں نے divided by اس کو 50 کر دیا میرے پاس mean کا result آگیا 37.28 آگے topic لے کر چلیں گے لگے پہلے median بھی ساتھ میں calculate کر لیتے ہیں ٹھیک ہے پیٹا median کے لیے cumulative frequency ضرور ہی ہے پہلی frequency ہم ڈکھیں گے 3 3 میں plus کیا 6 تو بن گیا 9 9 میں plus کیا 7 تو ہم آپ بنا 16 plus 10 کیا تو ہوگیا 26 پھر ہوگیا 36 36 36 میں ہم 8 کو پلس کر دیں جلدی سے بولیں بیٹا کتنا آلے ہیں ہمارے پاس 44 44 میں ہم نے 6 کو پلس کیا then we get 50 ٹھیک ہے cumulative frequency بن گئی median کے لیے ضرور یہ پہلے نکالی جائے median class ٹھیک ہے median class یہاں نکالتے ہیں median class تاکہ پتہ چلے median ہے کہ summation f upon 2 ہمارے پر total 50 divided by 2 کتنا آئے گا 25 جہاں 25 وہ median ہوگا دیکھیں 26 یہاں پر 25 آ رہا ہے یہ data جو ہے میرے پاس median کے لیے ہے median کے لیے میں سب سے پہلے لوں گا اس کے اندر median نکالنے کے لیے lower number 34 ہمارے پر lower number plus h upper minus lower 4 frequencies کی کتنی آگئے میرے پاس 10 total frequency 50 divided by 2 minus c ہمیشہ discrete number لیتے ہیں تو ہم کیا لے لیں گے 16 okay median 34 plus میں 4 divided by 10 کرتا ہوں ٹھیک ہے پیٹا میں آپ کو کر کر بھی دکھا دیتا ہوں 4 divided by میں نے 10 لیا then میرے پاس آگیا 0.4 25 divided by 2 50 divided by 2 25 minus 16 median 34 plus 0.4 25 میں 16 کو minus then we get 9 اب میں کیا کرتا ہوں multiply by 9 0.4 سے کروں گا تو میرے پاس بنتا ہے 3.6 ٹھیک ہے اور یہاں پر کتنا 34 دونوں کو plus 34 تو ہمارا result بنا بیٹا 37.60 یہ معلوم کر لیا ہم نے median اب ہم دونوں کے لئے solve کریں گے ٹھیک ہے challenge اب دیکھیں اچھا understanding کی چیز اب ہے mean میں سے mid number میں سے minus کرنا ہے mean کو پھر frequency سے multiply کر کے لکھنا یہ پیچھا topic discuss کر چکے ہیں دوبارہ سے بتا رہا ہوں اس لئے میں ایک چیز بیٹا کر کے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو چھتنا clear ہو دیکھیں بیٹا پہلا mid number کتنا ہے میرے پاس 24 میں نے 24 اس میں سے میں نے minus کیا کتنا minus کروں گا mean کو mean کی value کتنا ہے میرے پاس 37 دیکھیں میں آپ کو یہ بھی دکھاؤ 37.28 37.28 37.28 میں نے اس کو minus کر دیا ٹھیک ہے اس کا آنسر جو آیا میرے پاس وہ definitely negative چک کر رہا ہے multiply میں اس کو frequency سے کروں گا وہ 3 ہے میرا آنسر ہوگا 39.84 39.84 should be positive کیونکہ mod bracket میں ٹھیک ہے ایک دو values اور بتا رہا ہوں دیکھیں اسی طرح ہم لیں گے 28 mid number اس میں سے minus کریں گے 37.28 کو ہمارے پار جو result آئے گا اس کو multiply by کریں گے اس کی frequency 6 سے تو ہمارے پار result بنے گا 5.55 6 8 ٹھیک ہے اسی طریقے دیکھیں دوبارہ سے بتا رہا ہوں بیٹا آپ نے پہلے لگنا 32 اس میں سے minus کرنا ہے اس کا mid number کتنا بیٹا 37.28 ہم نے اس کو minus کیا اور multiply by then اس کی result کو کر دیں گے 7 سے تو frequency 7 ہے تو میرے پاس بنا 36.96 اسی طریقے سے next mid number لیا میں 36 اس میں سے بھی میں minus کروں گا 37.28 میرے پاس result آیا اس کو میں multiply by 10 کر دیتا ہوں میرے پاس آگیا 12.80 next میں number لیتا ہوں 40 minus کروں گا 37.28 یہ میرے پاس آگیا اس کو میں multiply by mid frequency 10 سے multiply کیا کیا تو 27.20 ٹھیک ہے پیٹا اسی طریقے سے ہم اگلا number لیں گے 44 اس mid number minus کریں گے پیٹا اس میں سے 37.28 ٹھیک ہے پیٹا اور then ہمارا answer آئے گا multiply ہم اس کو 8 کر دیں گے اور multiply اس کے بعد ہمارے پاس بنا 53.76 سیم اسی طریقے سے اگلا mid number لیتا ہوں پیٹا میں 48 اس میں سے میں minus کروں گا mid number کو 37.28 کو جو result آیا اس کو multiply میں نے 6 کیا then we get 64.32 اب میں ان سب کا sum کر لیتا ہوں ٹھیک ہے پیٹا میں نے کیا لیکا سب سے بہلے 39.84 اس میں میں نے plus کیا 55.68 پھر میں نے پلس کیا 36.96 then میں اس میں پلس کر رہا ہوں 12.80 اچھا جی 12.8 اچھا اس کے بعد میرے پاس پلس کریں 27.2 then میں پلس کروں گا 53.76 اور پھر میں اس میں پلس کرتا ہوں 64.32